سال سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں فلور ملوں کو آٹا گندم ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے سبائی حکومت کی طرف سے انہوں نے مئی کے مہینے میں مئی کے مہینے میں سترہ سو روپے کی بنیاد پر گندم ریلیز کرنا شروع کر دی اس وقت بائیس سو روپے من گندم سرکار کو زمینداروں سے مل رہی تھی سود کی ادائیگی ٹرانسپورٹیشن اور باقی تمام چارجز ملاکہ تین ہزار روپے من کی جو ہے وہ گندم پڑھ رہی تھی انہوں نے سترہ سو روپے کے حساب سے گندم ریلیز کرنے کا آرڈر کیا اور ریلیز شروع کر دی چار پانچ مہینے پہلے میں عوام کے سامنے یہ ہسٹری رکھ دوں کہ مارچ اپریل میں پنجاب حکومت گندم کی خریداری شروع کرتی ہے اور باقی حکومتیں بھی مارچ اپریل اور اکتوبر تک کیونکہ اتنی وافر گندم ہوتی ہے فلور ملوں کے پاس بھی پرائیوٹ سیکٹر میں بھی لوگوں کے پاس بھی کہ اکتوبر تک کوئی پرائیوٹ نہیں ہوتا فلور ملوں کے پاس بھی گندم موجود ہوتی ہے دیہاتوں سے لے کے شہروں تک عوام کے پاس بھی گندم موجود ہوتی ہے اور پھر اکتوبر کے مہینے میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ فلور ملوں کے لیے پرائیوٹ ہوتا ہے جب ان کے سٹاک ختم ہوتے ہیں تو روایت اور قانون کے مطابق پھر اکتوبر کے مہینے میں صوبائی حکومتیں اور پنجاب حکومت فلور ملوں کو گندم ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں یہ روایت ہے پچھلے کئی دہائیوں سے لیکن اس نکم میں وزیر آزم شباز شریف اور اس نکم میں اور نکھٹو وزیر آلہ پنجاب اس وقت کا حمزہ شباز یہ باب بیٹا پرائیوٹ لیمٹیڈ جو بنی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے اس ساری روایات کو توڑتے ہوئے کہ جب گندم کا کوئی ایشو نہیں تھا پورے پاکستان اور پنجاب کے اندر جگہ جگہ گندم موجود تھی گھروں سے لے کے دہاتوں سے لے کے شہروں سے لے کے فلور ملوں سے لے کے ہر ایک کے پاس انہوں نے سترہ سو رپے کے ریٹ پہ دس لاکھ ٹن گندم چار مہینے پہلے ریلیز کرنا شروع کر دی اور کر دی دس لاکھ ٹن اور وہ ساری کی ساری گندم بلیک کے اندر افغانستان اور دائے بائے جواب سمغل ہو گئی کیونکہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی نہ فلور ملوں والوں کو نہ شہروں کے اندر کوئی کرائشس تھا اس میں اربوں روپے اس نکمے اور نکھٹو حکمرانوں نے امپورٹڈ حکمرانوں نے سبائی اور وفاقی انہوں نے اربوں کھربوں روپے کی لوٹ بار کی اس میں اب جب یہ کر لیا اس کے بعد پنجاب حکومت نے جب شباہ حمزہ شبازی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھا اس نے خط لکھا وفاقی حکومت کو کہ اب ہمیں دس لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ دی جائے اس کا پورا پروسس جو ہے وہ شروع ہوا اور اٹھارہ چھے دو ہزار بائیس کو اٹھارہ جون دو ہزار بائیس کو پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھا ان کی اپنی پنجاب حکومت نے اپنی وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ اب دس لاکھ ٹن گندم ہماری کم ہو چکی ہے ہمیں یہ گندم فراہم کی جائے وفاقی حکومت نے گندم کی عدم دستیابی کا حوالہ دے کر بارہ آٹھ کو بارہ اگست جب ہماری حکومت آ چکی تھی انہوں نے انکار کر دیا معذرت کر دی کہ ہم آپ کو گندم نہیں دے سکتے یہ لیٹر موجود ہے میں تاریخ بتا رہا ہوں ہوائی باتیں نہیں کر رہا جو ککڑی مافیا کا سرغنہ رانہ مشہود سرغنہ کا جو آگے فرنٹ مین رانہ مشہود یہاں پہ کر کے گیا ہے میں فیکچول جس تاریخ کو لیٹر وفاق نے سوبے نے لکھا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اٹھارہ اگست دو ہزار بائیس کو وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو خط لکھا کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے ہم آپ کو گندم نہیں دے سکتے اور تجویز دی کہ آپ نے اگر گندم لینی ہے تو اپنے طور پر درامت کریں اور اس کے لیے وفاقی حکومت کو کیبرٹ کی منظوری کے ساتھ خط لکھیں کیونکہ سوبے جو ہے وہ وفاقی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اپنے طور پر درامت نہیں کر سکتے جو قانون ہے جناب انیس نو انیس سپتمبر دو ہزار بائیس کو ہماری چودری پرویزلائی صاحب کی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے وفاق کو پھر ان کی دی گئی انسٹرکشن کے مطابق عوام کی بہتری کے لیے سوبے کی بہتری کے لیے گیارہ کروڑ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے انیس سپتمبر کو خط لکھا وفاق کو کہ ہمیں دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم جو آنے والا نظر آ رہا تھا کہ ایک بہران پیدا ہو جائے گا ان کے اس نکھٹوپن کی وجہ سے جو چار مہینے پہلے انہوں نے اربوں کھربوں روپے کی لوٹ بار کرنے کے لیے گندم جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کی تھی اور جس کو سمگل کر دیا گیا دائے بائیں اور فانستان میں اور باہر اس کا ریمیڈی کرنے کے لیے انیس سپتمبر کو ہماری حکومت نے پنجاب حکومت نے انہیں کہا کہ ہمیں دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دی جائے اس کے اوپر چار دس تاریخ کو چار اکتوبر کو وفاقی حکومت نے اجازت دی لیکن پانچ لاکھ ٹن گندم کو درامت کرنے کی پانچ لاکھ ٹن گندم کو درامت کرنے کی اب جب پانچ لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کے لیے پروسس سٹارٹ کیا گیا تو پابندی لگا دی گئی کہ دھائی ٹن گندم کراچی کی بندرگاہ پہ جو موجود ہے آپ وہاں سے لینے کے پابند ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو میڈیا کے ذریعے سے میں حقیقت بتاؤں گا کہ اس میں بھی اس پانچ لاکھ ٹن میں سے صرف اٹھارہ ہزار ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملی ہم نے دس لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ رکھی جو دس لاکھ ٹن جو وہ ان چار مہینوں میں انہوں نے لوٹ مار کرنے کے لیے گندم ریلیز کرنے کے بہانے بے وقتی بغیر کسی ٹائم کے کس کی ضرورت ہی نہیں تھی جو اس نکمی نکھٹو وفاقی اور صبائی حکومتوں نے ریلیز کر کے اربو کھربور پہ کمایا سماغل کر کے اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے ہم نے دس لاکھ ٹن گندم کی اجازت مانگی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہمیں پانچ لاکھ ٹن کی اجازت دے کر اس میں سے بھی صرف اٹھارہ ہزار ٹن گندم ہمیں فراہم کی گئی یہ ہے صورتحال دوسری طرف ساری پاکستانی قوم سلے پنجاب اسلام آباد کی فلور ملوں کو جو گندم ریلیز ہوتی ہے وہ پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے پنجاب حکومت سبسڈی دے کر ان کو جناب سبسڈی کی پرائس کے اوپر اسلام آباد کی فلور ملوں کو جو ہے وہ گندم دیتی ہے اور وفاقی حکومت اس سبسڈی کا پیسہ پنجاب حکومت کو دیتی ہے یہ پرانی کئی دہائیوں سے پریکٹس ہے اس ناکام اور نکمی اور نکھٹو اور ملک اور قوم کی دشمن صوبوں اور وفاق کے اندر تفریق پیدا کرنے والی اور انٹینشلی تفریق پیدا کرنے والی پرپسلی تفریق پیدا کرنے والی پری پلنٹ تفریق پیدا کرنے والی اپنے آقاؤں کی ہدایت کے اوپر پاکستان کے اندر سوبوں اور وفاق کے اندر تفریق پیدا کرنے والی اس حکومت نے وہ جو ہمارا اٹھائیس عرب روپیہ جو پنجاب نے اسلام آباد کی فلور ملوں کو اور اسلام آباد نے جو گندوں ریلیز کی اٹھائیس عرب روپیہ جو بینکوں سے پیسہ لے کے سبسیڈی دی گئی وہ آج تک ہمیں نہیں دیا گیا آج تک ہمیں نہیں دیا گیا پنجاب حکومت کو شہباز شریف جیسا کینا پرست بغض اناد عمران خان سے پی ٹی آئی سے چودری پرویز علیہ سے بغض رکھنے والا یہ شخص جس نے دس سالوں میں پنجاب کے اندر چودری پرویز علیہ صاحب کے بیسیوں کھربوں مالیت کے پروجیکٹس جو ہے جو آدھے یا آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکے تھے جن میں سے یہ پنجاب اسمبلی بھی آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کو انہوں نے اپنے کینا اور بغض کی وجہ سے نہیں بننے دیا اس شہباز شریف نے جہاں پر تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد عرب روپیہ تقریباً دو سو عرب روپیہ ہے جو پنجاب کا روکا ہوا ہے اس میں سے اٹھائیس عرب روپیہ یہ سب سے ڈی ہے اور پنجاب حکومت پچھلے کئی ماہ سے اس اٹھائیس عرب کے اوپر بینکوں کو کروڑوں روپے کا سوچ جو ہے وہ ادا کر رہی ہے وہ اس کے علاوہ نقصان ہے اب اس پورے کرائیسس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ پنجاب حکومت کو ناکام کیا جائے انہوں نے پوری کوشش کی کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے یہ انہوں نے پنجاب حکومت کو عمران خان کو چودی پروزلائی کو ناکام اور نامراد بنانے کی کوشش نہیں کی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی پنجاب کے اندر چھے سو اٹھالیس روپے کا دس کلو کا تھیلہ مل رہا ہے اور سندھ اور بلوچستان کے اندر تیرہ سو اور چودہ سو کا ریٹ ہے ان کی تمام ترسادشوں کے باوجود پنجاب حکومت کی بہترین منیجمنٹ چودی پروزلائی صاحب کی بہترین منیجمنٹ کی وجہ سے آج پنجاب کے اندر گندم کو ریلیز کرنے کے حوالے سے اس وقت بھی کوئی ایشو نہیں ہے پراپر طریقے سے بہترین طریقے سے گندم کو جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے اور ساڑھے اٹھارہ لاکھ دس کلو کے تھیلے روزانہ کی بنیاد پر اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں اور گندم ریلیز کا کوٹا اس سادش کے تحت قائم کرنے والا جو بہران تھا وفاقی حکومت اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو روکنے کے لیے گندم کو ریلیز کرنے کا کوٹا بھی چودی پرویزلائی صاحب نے اور وزیرا پنجاب نے ڈبل کر دیا ہے چھبیس ہزار ٹن جو ہے وہ اس وقت فلور ملوں کو جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ گندم ریلیز ہو رہی ہے اب اس کے اوپر جن جن فلور ملوں نے نیگٹیو رول پلے کیا میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں تقریباً تین ہزار ایک سو ستانوے فلور ملوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے ایک ہزار تراسی فلور ملوں کو بند کیا گیا جنہوں نے اس بہران کے حوالے سے کوئی نیگٹیو کی دار ادا کرنے کی کوشش کی ان چاس ہزار چار سو چھبیس ٹن کوٹا ایک ہزار تراسی ملوں کا جو ہے وہ بند کیا گیا دو سو چھاسٹھ ملین روپے کے جرمانے کیے گئے اناسی فلور ملز کے لائسنسی جو ہے وہ مطل کر دیئے گئے اور پچیس فلور ملوں کے لائسنس کینسل کیے گئے اور اسی کے قریب جو ہے وہ فلور ملز ان کو ان کے خلاف ایف ای آر درج ہوئی اور تقریباً دو سو چھتیس ملے ہیں کہ جن کو آٹا سمگل کرنے کی جرم میں تقریباً سینتیس ملین روپے کے جرمانہ جو ہے وہ آئیت کر کے سات سو چھتر جو ہے وہ ایف ای آرز کاٹی جئی اور اس کے علاوہ سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ ابھی تک وفاقی حکومت گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ تیہ نہیں کر سکی اور موجودہ جو اس وقت بہران ہے پورے پاکستان میں اس میں ایک بنیادی وجہ سندھ حکومت اور سندھ حکومت کے وزیر علیہ مراد علی شاہ کے بیانات ہیں انہوں نے چار ہزار امدادی قیمت کا اعلان کیا اور ابھی تک جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق حسب سابق جسہ پنجاب کو پچھلے چار پانچ سالوں میں انہوں نے گندم کے بہران میں ہر سال انوال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں سندھ حکومت کا اور پیپس پارٹی کی وہاں کی ناکام اور بے تہاشا اور بے محابہ کرپٹ حکومت اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے اس میں بنیادی ان کا ٹیکٹس یہ ہوتا ہے کہ یہ فلور ملوں کو ٹائم کے اوپر گندم ریلیز ہی نہیں کرتے جب ریلیز نہیں کرتے تو پھر یہ پنجاب سے جو ہے وہ سمگل کر کے وہاں پر جو ہے وہ جتنے سمگلرز ہیں وہ گندم لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر پھر گندم کی شارٹیج پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس دفعہ بھی سندھ حکومت نے حسب سابق پچھلے چار پانچ سالوں کی طرح گندم کی ریلیز لیٹ کی تو آخر میں 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 اس ایشو کے حوالے سے ایک بات آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر انتہائی کنٹرول پوزیشن ہے اس میں چودی پرویز لائی صاحب کا پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک بنیادی اور وائٹل رول ہے اور اس بہران کو ابھی تک جتنا پرسنٹ بھی یہ بہران پنجاب کے اندر آیا ہے میں نے آپ کے سامنے پوری پچر کھیج کی رکھ دی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ککڑی مافیا کا سرغناہ حمزہ شہباز کا فرنٹ مین یہاں پر کھڑے ہو کے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بول کے گیا یہ اگر مئی کے مہینے میں ریلیز سٹارٹ نہ کرتے آٹا اور گندم سمگل کرنے کے لیے اور عرب اور خرب اور پی کی کرپشن کرنے کے لیے تو آج پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ پوزیشن نہ آتی لیکن اس کے باوجود بڑے احسن طریقے سے پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اور چودی پرویز لائی صاحب نے معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور ایک چیز اور اس اشیو کے حوالے سے رکھ دوں اللہ پاک کے کرم سے اس وقت پنجاب کے اندر وافر مقدار میں سرکاری گوداموں میں گندم موجود ہیں سندھ کی طرح چوری ڈاکہ زنی جو ہے وہ سرکاری گوداموں میں نہیں ہو رہی اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا یہ پچھلے پانچ سالوں میں آپ کے سامنے بیسی اور سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر کیسز موجود ہیں کہ جناب وہاں پر ساری کی سارے گودام چوری ہو جاتے ہیں وزیروں مشیروں اور ایم پی ایز اور پیپس پارٹی کے جناب حکمرانوں اور عدداروں کے سر صدقے پنجاب کے اندر تقریباً اس وقت بائیس لاکھ ٹن گندم موجود ہیں سرکاری گوداموں میں اور انشاءاللہ رمضان بڑے احسن طریقے سے گزرے گا اور انشاءاللہ چیزوں کو جب وہ کنٹرول کیا جائے گا آخری چیز اور آخری ایشو پنجاب کے اندر نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا نہ دل لگ رہا ہے نہ دا لگ رہا ہے دا بھی کوئی نہیں لگ رہا باوجود اس کے کہ انہوں نے آصف زرداری شہنشاہ کرپشن آقا بدیانتی اور تاجدار کرپشن آصف علی زرداری وہ یہاں پر کئی دن بیٹھے رہے اور پھر مراد علی شاہ اور ان منسٹروں کو بلایا گیا جنہوں نے پچھلے پندرہ سال کھر بور پر لوٹے ہیں سندھ کی عوام کے اور پاکستان کے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے جتنے کھر بور پر لوٹے ہیں ان میں سے اپنا حصہ لے کے آؤ یہاں پر اور انہوں نے پی ٹی آئی کے خواتین ممران سے لے کر اور باقی ممران کے ریٹ لگائے ان کو خریدنے کی کوشش کی ایک دو کو جناب خرید بھی لیا ان سے بیانبازیاں کروائیں اور ہر قسم کا گندہ اور غلیز ناچ آصف علی زرداری شہباز شریف اور نون لیگ کی قیادت میں پچھلے کئی ہفتوں سے اس پنجاب کے اندر کھیلا جا رہا ہے اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم حسب سابق جس طرح مارچ اور اپریل کے اندر جو ہے وہ سندھ ہاؤس سے لے کے پنجاب کے مختلف ہوتٹوں کے اندر آپ کے جناب گیری فارم پولٹری فارم کھولے گئے تھے ممران اسمبلی کے اب دوبارہ یہاں پر وہ ہی گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن کوئی توجہ نہیں کر رہا کوئی توجہ نہیں کر رہا اور یہ ایک مالی ہے اس اسمبلی کا وہ آپ کو گواہی دے گئے ایک لے مین کے کامیاب نہیں ہوگا کیوں کہ پاکستان کی عوام عمران خان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کی ایٹی پرسنٹ عوام عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے تم عمران خان کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرو تم عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کرو تم عمران خان کے دائیں بائیں اور عمران خان کے ممران اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کرو یا ان کو خرید لو ہر صورت میں مخالفین کی قسمت میں رسوائی اور جگہسائی آئے گی اور سیاسی بےہائی آئے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا اس وقت جب پاکستان کے اندر ان کی ناہلی کی وجہ سے ایک بہران گندم کا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے لیکن روم جل رہا تھا اور لیرو بانسری بجا رہا تھا بالکل اسی طرح شہباز شریف چھتالس صحافیوں کو لے کے اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ پاکستانیوں کے پھوک کر وہ وہاں پر موج میلا کرنے جناب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں بظاہرن جنیوہ میں ڈونیشن اکٹھی کرنے گئے ہیں اگر ڈونیشن اکٹھی کرنے گئے ہو تو شرم آنی چاہیے تمہیں پوری پاکستان پوری دنیا کے سامنے تم کس موں کے ساتھ ڈونیشن کٹھی کر رہے ہو سلاب کے نام پہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان ڈوب گیا ہے تم تو کہہ رہے ہو پاکستان کی کار میں ڈوب گیا ہی ہے اور کہہ نہیں رہے ہو حقیقت ہے تو تمہیں اس کا عمل بھی کرنا چاہیے تھا تم جو یہ چھتالس صحافی اور جناب سوک کا مجمع لے کر جناب تم گئے ہو تو کیا وہ لوگ اندے ہیں بہرے ہیں لولے ہیں لنگڑے ہیں عالمی کمیونٹی وہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ عیاش اور بدکماش قسم کے حکمران یہ کس موں کے ساتھ جو ہے وہ پیسہ مانگنے آئے ہیں عالمی کمیونٹی سے جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ملک کی ایکانومی ڈوب گئی ہے ملک ڈوب گیا ہے تو اس کے لیے پھر اپنا آپ بھی چینج کرنا ہوتا ہے اپنا رویہ بھی چینج کرنا ہوتا ہے اپنا رہن سہن بھی چینج کرنا ہوتا ہے اپنا کھانا پینا بھی چینج کرنا ہوتا ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی چینج کرنا ہوتا ہے تو جناب اس وقت ملک ان کی نو مہینے کی جو حکومت تھی کرپٹ اور بدیانت حکومت اس نے ملک کو ریاست کو عوام کو سب کو ڈبو دیا ہے اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سوورینٹی پاکستان کی بقا اس وقت دعو پہ لگی ہوئی ہے اور اس موقع پہ ایک ہی حل ہے وہ حل یہ ہے کہ ملک کے اندر فری فوری اور فریش الیکشن کروائے جائے اور نیا منڈٹ لے کے جو حکومت آئے گی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک کو اس گرداب سے نکالے ورنہ یہ جتنے آپ کے جناب بھانمتی کا کمبہ ہے وہ کم از کم جو ہے وہ اس ملک کو بچانے کی جو حصائیت نہیں رکھتا بہت شکریہ جو گندم کے سمگلر ہیں یا مافیا ہے وہ کن کن پارٹیوں میں ہیں اور ان کے خلاف اب تک مجاب حکومت نے کیا کاروائیت ہے مافیا کی بات کرو میں نے ابھی آپ کے سامنے سارے فیکٹر فگرز رکھے ہیں کتنی ایف آئی آرز کاٹی سات سو چھہتر کے قریب سمگلنگ کی ایف آئی آرز کاٹی ہیں چھہتر کے قریب باقی مس میریمیٹ کی کاٹی ہیں کروڑا روپے کے جرمانے کیے ہیں لائسینس موطل کیے ہیں لائسینس کینسل کیے ہیں فلور ملوں کے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور جہاں تک فلور ملوں کا اور اس کا ہے تو وہ ڈیٹا بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پاکستان کے اندر شوگر مل اور فلور مل تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ نون لیگ پیپرس پارٹی اے این پی اور جے یو آئی ان کے ذمہ داران ان کے قائدین اور ان کے پارٹی لیڈرز ان کی ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی یہاں پر رانہ مشہود نے میں گتو کی انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب پربیز الہی عدالتی وزیراعلا ہیں اور مونہ صلی اللہ نے جو کرپشن کی وہ بیگ بھر کر جہاز میں لے کے چلے گئے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اہوان میں اگر گنتی ہوتی تو کیا گنتی پوری آپ کے پاس ہے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے کوئی ابلیگیشن نہیں ہے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے رانہ مشہود کا جناب جناب مغز موٹا ہے جسہ بھی موٹا ہے مغز بھی موٹا ہے اُس کو عقل نہیں ہے نہ اس نے میرے خلال وہ فیصلہ پڑا ہے نہ سنا ہے وہ تو آل شریف کی اینک لگا کے جانا جنہی تیری مرضی نچاس ہونے ہیں جناب وہ ان کی اشاروں پر ناشتے کوتے رہتے ہیں اس بچارے کو یہ نہیں پتا کہ عدالت کی طرف سے واضح طور پہ ہے کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں یہ جب ہوا تھا اب جو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے وہ تو ٹوٹلی اللیگل ہے اس کے اوپر پہلے بھی میں آج سے پہلے دن پہلے یہاں پریس کانفس کر کے بتا چکا ہوں اور پوری پاکستانی قوم جان چکی ہے گورنر کے کہنے پر ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے کیونکہ وہ تو ہے اللیگل اس کے خلاف تو رولنگ آگئی ہے سپیکر کی باقی ہم پوری تیاری میں ہے اور انشاءاللہ سرپرائز دیں گے جانا کیا گیارہ جنوری کو اکستان طریق انصاف کے جو ہے وہ اگر اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے تو وہ دیں گے ووٹ آئیں گے رکھیں دیکھو گیارہ جنوری کو ہی رنگ ہے اور یہ معاملہ کوٹ کے اندر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا تو کوٹ جو فیصلہ دیکھو گی جو ہمیں گے کیسے لوگ خریدے گئے ہیں تو دو دفتے آدھے گا میں دیکھو میں دیکھو میں 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 موسیقی موسیقی